ہری کرشنا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کانا جی کی یہ فلاور شیپ ٹریس بنانا بتاؤں گی یہ دیکھئے یہ بلکل فلاور شیپ میں ہے دیکھئے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جتنی دیکھنے میں یہ سندر لگتی ہے اتنا ہی اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اس ٹریس کو ہم بنانا سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ اسے سبسکرائب کر لیں جس سے آپ بھی کانا جی کی ڈریسز کے نئے نئے ڈیزائن دیکھ سکے اور انہیں اپنے کانا جی کے لیے بنا سکیں تو چلیے اس ٹریس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے دو کلر کا یوز کیا ہے کریم کلر اور پرپل کلر تو ان دو کلر سے ہم اس ٹریس کو بناتے ہیں تو اس ٹریس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک چولی بنا لی ہے چولی کا جو بنانے کا طریقہ ہے جو ویڈیو ٹیٹوریل ہے کروشے کی چولی بنانے کا وہ ہم نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ چولی بنا لی اور اب ہم اس پر یہ ٹریس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈریس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چولی کے دونوں سیرو کو جوڑ لیں گے سلپ اسٹیچ سے اور ان کو جوڑنے کے بعد اب ہمیں پورے گھیرے پر اپنے ایک ایک چین میں دو 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 کروشیا بنانے ہیں تو سب سے پہلے تین چین بنا لیں گے اور تین چین بنانے کے بعد پہلی چین میں ہی ایک اور ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے یہ دو ڈبل کروشیاں ہو جائیں گے ہماری ایک چین میں ایک ہم نے جو تین چین بنائی ہے اور ایک جو اے ڈبل کروشیاں بنایا ہے اور اب ہم اپنی جو ساری چین ہماری بچی ہوئی ہیں سب میں ایک ایک چین میں دو دو ڈبل کروشیاں بنا کر اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گے ساری چین میں ہمیں دو دو ڈبل کروشیاں بنانی ہے مطبع ہمیں فندوں کو اپنے بڑھا لینا ہے تو ہم اس گیرے کو اپنے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے پوری رو کمپلیٹ ہو گئی ہے جو پہلی ہماری رو تھی جس میں ہم نے ایک ایک میں دو دو دول کروشیا بنایا ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے جوڑیں گے کریم کلر کے ساتھ کیونکہ اس رو میں ہمیں کلر چینج کرنا ہے تو ہم اس میں کریم کلر کو جوڑ لیں گے اور کریم کلر سے ہی اس کو سلپچ جس سے ہم جوڑ دیں گے اور جوڑنے کے بعد تین چینج بنائیں گے اور اب دیکھئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہمیں اس میں ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو جو ہماری سب سے پہلی چین ہے یہ ہم نے تین کی جو چین بنالی اس کے بعد جو ہماری سب سے پہلی چین ہے اس میں ہمیں چار ڈبل کروشیا ہمیں ہر ایک چین میں بنانا ہے تو ہمارا یہ پہلا ڈبل کروشیا ہو گیا ایک اور ہم بنائیں گے اور ایک اور بنانے کے بعد ہم اس میں ایک چین بنائیں گے اور پھر سے دو ڈبل کروشیا اسی چین میں بنائیں گے ایک بن گیا ہمارا ایک اور ہم اس میں ہی بنا لیں گے تو اس طرح سے ہمارے یہ چار ڈبل کروشیا ہو جائیں گے ایک ہی چین کے اندر جس میں ہم نے بیچ میں ایک چین بھی بنائی ہے جس سے یہ دیکھیں چھید سا بن گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے دو چین بنانی ہے اور دو چین بنانے کے بعد یہاں پر ہمیں تین چین چھوڑنی ہے تو ایک دو اور تین ان تین چین کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہ جو ہماری فورٹ چین ہے اس میں ہم پھر سے چار ڈبل کروشیا بنائیں گے تو پہلے دو ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر ایک چین پھر دو ڈبل کروشیا تو یہ دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا ہمارے بن گئے اب پھر سے ہمیں دو چین بنائیں گے اور پھر سے تین چین چھوڑ کر فورٹ چین میں ہم اپنا ورک کریں گے یہ دیکھیں ایک ایک یہ چین بھی شیپ میں دکھ رہی ہے تھوڑا سا ڈرک کلر ہے سی بھی یہ کیمرے میں شاید صحیح سے نہ آ رہی ہو تو ایک دو اور تین ان تین چین کو چھوڑ کر اور فورٹ چین میں ہم پھر سے دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بنائیں گے اور اسی طرح سے اسی میتھڑ کو فولو کرتے ہوئے ہم اس پوری رو کو کمپلیٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم تین تین چین چھوڑ کر دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بناتے جائیں گے اور اس پورے گھیرے کو کمپلیٹ کر لیں گے دوسری رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی جو کریم کلر سے ہم نے بنائی ہے تو اب ہم اس کو جو ہمارا پرپل کلر ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر کی رو ہمیں پرپل کلر سے بنانی ہے اور جوڑنے کے بعد ہم پھر سے اس میں تین چین بنا لیں گے اور تین چین بنانے کے بعد اب یہ جو ہمارا بیچ کا چھید بنا تھا یہ جو ہمارا بیچ میں چھید بنا ہے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا تو پہلے ہم نے ایک بنا لیا ڈبل کروشیا پھر اسی چھید میں ہم دوسرا بنائیں گے پھر ہم ایک اس میں چین بنائیں گے اور پھر دو اس میں اور بنائیں گے ڈبل کروشیا اور اب یہ دیکھیں یہ ہمارا دو چین دو ڈبل کروشیا دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بن گئے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہم پات چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ چین بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر نیچے تین چین چھوڑی ہے تین میں سے جو ہماری بیچ والی چین ہے جو تین چین ہماری ہے تو ایک چین ادھر ایک چین ادھر اور جو بیچ والی چین ہے اس میں ہم اس کو سلپ اسٹوچ کر دیں گے جو بیچ والی ہماری چین ہے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو پروشیا پہ انٹر کرا اور اس کو ہم نے یہاں پر سلپ اسٹوچ بھی کر سکتے ہیں سنگل کروشیا بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر سے پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اور پانچ چین بنانے کے بعد پھر سے ہم اس میں دوڈبل کروشیا چین دوڈبل کروشیا بنائیں گے موسیقی موسیقی کلر کا ہمارا بیچ میں چھید ہے اس میں دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بنا کر اور اسی پروسس کو فولو کرتے ہوئے اس پورے جو گھیرا ہے ہمارا اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے پانچ چین پھر سے بن گئی اور پانچ چین بننے کے بعد جو نیچے کی تین چین ہے ہمیں کریم کلر کے اوپر سے اس کو نہیں لینا ہے جو یہ کریم کلر کا دھاگا ہے اس کو ہمیں بلکل کلیوز نہیں کرنا صرف ہمیں اس کا یوز کرنا ہے تو ہم کروشیا کو یہی سے انٹر کریں گے اور یہی سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے اور اس کو ہم جوڑ دیں گے سنگل کروشیا سے اور پھر سے پانچ چین بنا لیں گے اور پانچ چین بنانے کے بعد پھر سے دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا اور یہی پروسس کرتے کرتے ہمارا پورا یہ جو راؤنڈ ہے پوری جو رو ہے یہ کمپلیٹ ہم کر لیں گے یہ دیکھئے یہ گیرہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور جو ہم نے پانچ کی چین بنائی ہے جو ہم نے لازٹ کلیو میں پانچ کی چین بنائی اور ہم نے واپسی میں یہ اوپر کی طرف جو پانچ چین بنائی ہے اس کو ہم جوڑیں گے جہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا یہ دیکھئے پانچ کی جو چین تھی ہماری یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا بنانا جو تین چین بنائی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیں گے اور جوڑنے کے بعد پھر سے ہم تین چین بنائیں گے اور تین چین بنائے پھر سے ہمیں جو ہمارا بیچ میں جو چھید بنائے ہیں دو چین کے بیچ میں دو ٹبل کروشیا کے بیچ میں جو چھید ہے اس میں پھر سے ہمیں دو ٹبل کروشیا چین دو ٹبل کروشیا بنانا ہے دیکھئے دو ٹبل کروشیا چین دو ٹبل کروشیا بن گیا اس کے بعد جیسے ہم نے اس میں پانچ چین نیچے کی طرف بنائی تھی ہمیں یہ نہیں بنانی ہے اس میں ہمیں صرف دو چین بنانی ہے ایک اور دو چین بنانے کے بعد پھر سے ہمیں اس میں دو ٹبل کروشیا چین دو ٹبل کروشیا بنانا ہے دیکھئے یہ بن گیا ہمارا دو ٹبل کروشیا چین دو ٹبل کروشیا اور اسی طرح سے ہم اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پر ہم بیچ میں دو دو چین بناناتے جائیں گے دو دو چین بیچ میں بنا کر ہم اس رو کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے سیم ہمیں اس میں بھی دو ٹبل کروشیا چین دو ٹبل کروشیا بنانا ہے ہر ایک جو ہم نے نیچے سے ہم دو ٹبل کروشیا بناتے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں جو ہمارا چھید بنا ہے اس میں دیکھئے یہ ہمارا جو رو ہے کریم جو ہم نے پرپل کلر سے بنائی ہے یہ اب کمپلیٹ ہو گئی دیکھئے یہاں تک ہم لاسٹ تک آگئے اور لاسٹ میں آنے کے بعد اب ہم اس کو جوڑ دیں گے جو ہم نے شروع میں تین چین بنائی تھی اس کے ساتھ کریم کلر سے جوڑیں گے کیونکہ اب ہم اس کے اوپر کریم کلر کا ہی ورک کرنا ہے یہ دیکھئے جوڑ دی ہم نے اور اب ہم اس میں تین چین بنا لیں گے دو اور تین اور دیکھئے بننے کے بعد یہ اب اس طرح سے آگئی ہے دیکھئے اب یہ اس میں ڈیزائننگ شروع ہو گئی ہے اب ہماری بننی اب ہمیں کیا کریں گے اب ہم کریم کلر سے جو رو ہمیں بنانی ہے اس میں ہم یہاں پر جیسے ہم اس میں دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بناتے تھے اس میں اب ہم تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دو تین تین ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر دو چین بنائیں گے دو اور پھر سے تین ڈبل کروشیا بنائیں گے اب ہمیں تین ڈبل کروشیا دو چین اور تین ڈبل کروشیا بنانا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا بن گیا یہ ایک جو ہمارا یہ کلی ٹائپ ہے یہ بن گیا اب ہمیں پانچ چین بنانی ہے جیسا ہم نے پہلے بنائی تھی ایک ایک چین ایک ایک روڈ کے بعد ہمیں وہی ویالا ڈیزائن بنانا ہے جو ہم پانچ چین ویالا بناتے ہیں دیکھئے پانچ چین بنالی اب ہم اس چین کو جوڑیں گے کہاں آپ کے پانچ چین کے ساتھ یہ جو یہاں سے ہم گئے تو یہ ہمارا جو کریم کلر کا دو چین دکھائی دے رہی ہیں یہ جو کریم کلر والی ہماری دو چین ہیں دیکھئے یہ والی جو ہماری دو چین ہیں جو کریم کلر سے ہم نے بنائی تھی اس میں ہم اس کو جوڑیں گے تا اب ہم اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے اور ان دو چین کے ساتھ ہم سنگل کروشیا سے اس کو جوڑ دیں گے دیکھئے اور پھر سے پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور پانچ چین بنانے کے بعد پھر سے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں تین ڈبل کروشیا دو چین اور تین ڈبل کروشیا ایک دو تین دو چین بنائیں گے ایک دو اور پھر سے اس میں تین ڈبل کروشیا بنالیں گے ایک دو تین اور تین بنانے کے بعد پھر پانچ چین بنالیں گے ایک دو تین چار پانچ اور پانچ چین کو جوڑیں گے یہ جو ہماری جو کلیاں بنی ہیں اس میں جو ہمیں یہ نیچے سے دو چین دکھائی دے رہی ہیں اس میں سے کروشیا کو انٹر کر لیں گے نیچے یہ جو دو چین ہے اس میں سے انٹر کر کے اور پھر اس کو سنگل کروشیا کے ساتھ جوڑ دیں گے دیکھئے جوڑ گئی اور پانچ چین پھر سے بنا لیں گے اور پانچ چین بنانے کے بعد پھر سے ہم اس میں تین ڈبل کروشیا بنالیں گے تو یہ ایک بن گیا اور یہ دیکھئے ہمارے پانچ اول کروشیا بننے کے بعد یہ ہمارا ڈیزائن ایسے بنتا چلا جائے گا اس طرح سے ہم اس کو نیچے جوڑتے چلے جائیں گے جو یہ کریم کلر کی ہم نے رو بنائی تھی اس کی ہماری جو جو ہم نے دو چین بیچ میں بنائی تھی جیسے ہم نے اس میں یہ دو چین بنائی ہیں ایسے ہم نے کریم کلر میں بھی دو چین بنائی تھی تو اس طرح سے اس میں ہم اس کو جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے پانچ پانچ چین بنا کے اور اس طرح سے اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گے اب یہ دیکھئے یہ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی جو کریم کلر سے ہم رو بنا رہے تھے یہ والی اور اس کو اب ہم جوڑ دیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹنگ کی تھی جو تین چین ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیں گے اور پھر سے اس میں تین چین بنا لیں گے تین چین بنانے کے بعد پھر سے ہمیں کیا کرنا ہے جیسا ہم نے پرپل کرر کی سیکنڈ رو میں کیا تھا ہمیں اس کے اوپر سیم لائن بنانی ہے بس دو دو چین بناتا جانا ہے بیچ میں تو ہمیں آپ پر تین ڈبل کروشیا دو چین یہ تین ڈبل کروشیا بن گئے پھر دو چین بنائیں گے اور پھر سے تین ڈبل کروشیا بنائیں گے جو بیچ میں ہمارا چھیت بنتا ہے جو ہم یہ چین بناتے ہیں کھلی اسی میں ہمیں یہ سارا ورک کرنا ہے ہمیں ہر چین کے اوپر نہیں بنانا ہے دبل کروشیا جو بیچ کا چھید بنتا ہے سارا کام ہمیں اس میں کرنا ہے اور یہ تین دبل کروشیا بننے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور پھر سے ہم جو ہمارا دوسرا تین چین دو دبل کروشیا دو چین تین دبل کروشیا بنائیں گے اور اس رو کو ہم بالکل اسی طرح سے پورا کمپلیٹ کر لیں گے اس میں ہمیں کچھ چین نہیں کرنا صرف دو چین بنانی ہے بیچ میں اب ہم اس چین کو پرپل کلر کے ساتھ چوڑ دیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں پرپل کلر سے ہی اوگلی دو رو بنانی ہے اور اس کے بعد تین چین بنائیں گے تو یہ دیکھئے یہ رو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب ہمیں اس کا اسی ریزائن کو آگے اس میں فولو کرتے جانا ہے تو جیسے ہم نے یہ اب ہم نے اس میں کریم کلر کی رو بنائی تھی یہ جو ہم نے اب ہماری یہ جو پانچ چین والی رو ہے اس کے اوپر ہماری کریم پرپل کلر کی یہی والی رو آئے گی اب ہم جب پانچ چین بنائیں گے تو ہم اسے کہاں جوڑیں گے یہ جو ہم نے دو چین بنائی تھی پرپل کلر والی اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے اور اس طرح سے کرتے کرتے جب ہم کریم کلر کی رو بنائیں گے تو ہم اس کو اس والی چین میں جوڑیں گے اور جب ہم پرپل کلر کی بنائیں گے تو ہم پرپل کلر کی چین میں جوڑیں گے اور اس طرح کرتے کرتے جتنا ہمیں گھیرا چاہیے اتنا بڑا گھیرا ہم اس کا بنا لیں گے تو ابھی ہمیں اس کا ایک رو کا گھیرا اور بنانا ہے ایک جو کلر ہے ہمارا پرپل کلر کا اس کا گھیرا ہمیں اور چاہیے اپنی ڈریس کے لئے تو اس کو ہم اور بنا لیں گے آپ کو جتنا بڑا گھیرا آپ کی ڈریس کے لئے چاہیے اگر آپ کو اتنی ڈریس کا گھیرا چاہیے تو آپ یہیں پر اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور بڑی ڈریس کرنی ہے تو اس کی اوپر آپ جتنی مرجی رو اس کی بنا سکتے ہیں دو دو رو ہماری ایک ایک کلر سے آتی ہے تو جتنا ہمیں گھیرا چاہیے اتنا بڑا ہم اس کا غیرہ بناتے جائیں گے اور سیم پروسیس کرنا ہے جیسے اس میں ایک اور چینج ہوگا جیسے اس میں ہاں پر ہم نے دو ڈبل کروشیا چین دو ڈبل کروشیا بنایا تھا یہاں پر تین ڈبل کروشیا چین تین ڈبل دو چین تین ڈبل کروشیا بنایا تھا یہاں پر ہم چار ڈبل کروشیا کر لیں گے چار ڈبل کروشیا پھر دو چین اور چار ڈبل کروشیا یہ ہم یہاں پر چینج کریں گے جتنا بڑا ہمارا گھیرا ہوتا جائے گا تو ہم یہاں پر دبل کروشہ بھی بڑھاتے جائیں گے اور یہاں پر ایک چین بھی بڑھا لیں گے جیسے یہاں پر ہم نے دو چین کی تھی یہاں پر ہم تین چین کر لیں گے کیونکہ نہیں تو ہمارا گھیرا یہ اچھے سے پھیلے گا نہیں تو اس طرح سے جتنا بڑا ہم گھیرا بناتے جائیں گے بیچ میں ہم دبل کروشہ بھی بڑھاتے جائیں گے اور یہاں پر چین بھی بڑھاتے جائیں گے تو اب ہم اس گیرے کو اپنے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے گیرہ اب ہماری ڈریس کا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر جو پرپل کلر کا ہم نے رو بنائی نہیں تھی وہ ہم نے بنا لی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا ڈریس کا جو گیرہ ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا وہ اب بن کر تیار ہو گیا ہے کیونکہ ڈریس تین نمبر کاناجی کے لیے ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ اتنا ہی گیرہ چاہیے تھا تو اب ہم اس کے لیے ایک سمپل ہیٹ بنا لیتے ہیں سمپل پرپل کلر سے اور کریم کلر سے ہم یہ ہیٹ بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہیٹ میں نے پہلے سے ہی بنا کر تیار رکھا ہوا ہے یہ بلکل سمپل ہیٹ ہے جس کا ویڈیو میں نے پہلے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہے اس میں کوئی بھی ڈیزائن نہیں ہے یہ بلکل سمپل اوپر سے کریم کلر کا ہیٹ ہے اور نیچے سے اس میں ہم نے پرپل کلر کی اپنی کناری کی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ اس ہیٹ کو اٹیج کر دیتے ہیں اور اٹیج کرنے کے ساتھ ہی یہ ڈریس بن کر بلکل ستیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہیٹ کو اٹیج کرنے کے ساتھ ہی ہماری یہ ڈریس بن کر بلکل تیار ہو گئی ہے یہ ہم نے اس کو اٹیج کر دیا چولی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ ڈریس کا پریپریشن پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی جو یہ فلاور ڈریس ہم نے آپ کو بنانا بتایا ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور پہنانے کے بعد یہ کانا جی کو اور بھی سندھر لگتی ہے یہ بلکل فلاور شیپ میں آ جاتی ہے تو یہ پہنانے کے بعد بہت سندھر لگتی ہے تو آپ سب بھی اپنے اپنے کانا جی کے لیے یہ فلاور والی ڈریس جرور بنائیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈریس کیسی لگی دھنیواد حریقیشن